دیکھ دوسرے کے ساتھ صحیح کرنے پر سہمت بھی جت کی اسی ادشت سے دونوں دیشوں نے آتنکواد سے سمبندی سبھی مددوں پر چرچہ کرنے کے لیے دونوں دیشوں کے راشتی سرکشہ سلاکاروں کی بیٹھک آئی جت کرنے کا نرنے دیا دونوں نے یہ بھی انگیت کیا کہ دونوں دیش سبھی بقایا مددوں پر چرچہ کرنے کے لیے تیار اوپر سمیرن کے دوران دھان منطری شیع نواز شریف نے ہمارے پدھان منطری جی کو ورش دو جار سولے میں سارک شکھر سمیرنے بھار لینے کے لیے اسلام آباد آنے کے لیے آمندرت کیا اوپر میں پرستاویت دونوں دیشوں کے راشتی سرکشہ سلاکاروں اور دی جی اموں کی پرستاویت بٹھکیں نہیں ہو سکی اس کے کارن ہم سب جانتے ہیں حالانکہ اوپر میں ہوئی سہمتی کے انسار سیمہ سرکشہ بلکہ مہاندشت اور پاکستانی رینجرز کے بیچ بیٹھک ہوئی اور کئی ماندی پہلیوں کو بھی لابو پیا گیا اوپا دھفش جی اسی پشت بھونی میں جب ہمارے پدھان منطری جی پاکستان کے پدھان منطری شیر نواز شریف کے ساتھ تیس نومبر کو پوریس میں کوپ ٹونٹی ون شکھر وارتہ کے دوران ملے تو اس بات پر چرچہ ہوئی کہ دونوں دیشوں کے بیچ دوبارہ کس طرح بادشیت کا ماہول بنایا جا سکتا ہے اس کے پیچھے یہ بھاونہ تھی کہ ہم دونوں پڑوسی دیشوں کے بیچ لگاتار دوری ہمارے کشتر میں شانتی ستھاپت کرنے اور اسے ایک قبطشیر کشتر کے روپ میں وکسٹ کرنے کے ہمارے سانجھا سپنے کے مارگ میں ایک ارچن ہے ساتھ یہ بھی دلکھو سپشت تھا کہ ہمارے بیچ سمبندوں کو وکسٹ کرنے کے مارگ میں مکھی بادھاؤں وششکر آتنک واد سے پتک شیوہم سپشت روپ سے نپتنے کی بھی آوشتہ ہے میرا پون وشوہ سے کہ یہ صدم بھی اس بھاؤنا سے پوری طرح سہمت ہوگا اوبار دیکھتی پہریس میں پاکستان کے پدھان منطری شیر مراد شریف کے ساتھ ہمارے پدھان منطری جی کی باتچیت کے بعد دونوں پدھان منطریوں نے نیرنہ لیا کہ دوبارہ انیسیس ترکی باتچیت شروع کی جائے اور اسی کیا نصار دونوں دوشوں کے راشتری سرکشہ صلاحکاروں نے 6 دسمبر 2015 کو بینکوک میں ملاقات کی دونوں دوشوں کے راشتری سرکشہ صلاحکاروں کے بیچ باتچیت سپسٹ سوہا دھپون پتہ رچناتماک مہود میں تھی یہ چرچہ شانتی اور سرکشہ آتنکواد مینطران ویخہ پرامن چین اور جمہو کشمی پر تینڈری تھی جمہو کشمی وہ راجے ہیں جو آتنکواد اور مینطران ویخہ کے اُلنگن سے ست سے زیادہ پرحاویت رہا ہے سرکشہ آتنکواد اتیادی سے سممندت مددوں پر راشتری سرکشہ صلاحکاروں کے بیچ سکاراتک باتچیت کے دو دن بعد ہوئی تھی اور اسلام آباد میں میری پیدھان مینطر شیر نواز شریف پتہ شی ستا ججیت کے ساتھ بہچک اسی سکاراتک پرگتی کی پرشت بھومی میں آیوجت کی گئی دونوں پکشوں نے آتنکواد کی بھتسنا کی اور اسے ختم کرنے کے لیے آپ سے صحیح کرنے کا سنکر کی گیا ساتھ ہی ہم نے ممبئی آتن کی حملے سے سنبند نائک کاروائی میں پاکستان بھارہ تیجی لانے کی عوشتہ پر بل دیا پاکستان بھارہ بھارتی پکش کو اسے شیگر انجام تک پہنچانے کے لیے اٹھائے جا رہے قدموں کے بارے میں آشوست کیا گیا اپادرکش جی اسی کے انصال پاکستان کے ساتھ ایک نئے شیرشک سمدھ دکشی وارتہ یعنی کانپلینسیو بائیلٹ پل ڈائیلوگ کے انترگت باتشیت شروع کرنے کا مرنہ دیا گیا دونوں دیشوں کے ودیش سچینوں کو اس نئی وارپا کی روپ دیکھا اور ساروں میں تیہ کرنے کا کام سوپا گیا اپادرکش جی میں سدن کو آشوست کرنا چاہوں گی کہ یہ سرکار دیش کی سرکشہ کو سروچ پراتمکتہ دیتی ہے اس سمبند میں کسی بھی پرکار کے خطرے سے نفتنے کے لیے سرکار کو اٹھنیتک پیوگوں سہیت وہ سبھی قدم اٹھائے گی جو آوشک ہوں ساتھ ہی ہماری سرکار پاکستان سہیت اپنے سبھی پڑوسی دیشوں کے ساتھ شانتی پون ایغم سہیوگاتمک سمبندوں کے پتی وچن بدھے تاکہ دکھن ایشیا میں شانتی اور وکاس کے لیے جو قیاس اس سرکار نے اپنا تاربھار سمالنے کے سمیں شروع کیے تھے انہیں آگے بڑھایا جا سکے پاکستان کے ساتھ اس نویر مارکہ کے دو دیشیں ہیں پہلا چنتہ کے وشیوں پر رچناتمک باتچیت کے جریعے سمسیاؤں کا نیرہ کرن کرنا اور ساتھ ہی سہیوگاتمک سمبندوں کو ثاپت کرنا تتھا اس دشا میں نئے مارک تلاشنا یاپار اور سمپرک دوارہ لوگوں کے بیچ آپسی سمپرک دوارہ پرمانمی پکشوں پر نئے پہلوں کے دوارہ سموچے کشتر کا کلیان ہو سکتا ہے اور اس سے آپسی سمجھ اور وشیاس بھی بڑھ سکتا ہے ہم یہ آشا کرتے ہیں کہ اس نویر مارکہ سے ہمارے سموچے کشتر میں شانتی اور وکاس کا ایک نیا آدھائی شروع ہوگا مجھے پون وشیاس ہے کہ ہماری اس نئی پہل کو پورے سدن کا سمرتھن حاصل ہوگا ہمارے